میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم سبق ہوائی کے سیاکو سبا کے حوالے سے اہم پیراگراف کے تشریح سمجھیں گے آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ بورڈ میں یہ سوال نمبر تین ہوگا اور اس کے عبارت کچھ یوں ہوگی کہ درزیل میں سے کسی ایک پیراگراف کے سیاکو سبا کے حوالے سے تشریح کیجئے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں اس سوال کے کل پندرہ نمبر ہوں گے جس کی تفصیل یہ ہے سب سے پہلے آپ مصنف کا نام لکھیں گے جس کا ایک نمبر ہوگا اس کے بعد آپ سبق کا عنوان لکھیں گے اس کا بھی ایک نمبر ہوگا اس کے بعد آپ سیاکو سبا کلکھیں گے اس کے تین نمبر ہوں گے اور پھر آپ تشریح کریں گے جس کے دس نمبر ہوں گے یوں کل پندرہ نمبر پر مشتمل یہ سوال بورڈ میں آئے گا عزیز طلبہ سیاکو سبا کیا ہوتا ہے اس پر اس سے پہلے ایک ویڈیو میں مفصل گفتگو کی جا چکی ہے آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے آپ اس لنک پر جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے تو آئیے اب لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں عزیز طلبہ چونکہ بورڈ میں یہ سوال نمبر تین ہوگا لہذا آپ سب سے پہلے سوال نمبر تین لکھیں گے اس کے بعد آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سوال کے دو جز ہوں گے الف یا بے دو میں سے کسی ایک حصے کی اب تشریح کریں گے لہذا آپ الف یا بے کا عنوان دیں گے میں نے یہاں پر الف عنوان لکھا ہے اس کے بعد آپ سب سے پہلے سبق کا عنوان کی ہیڈنگ دیں گے جو کہ سبق کا عنوان ہوای ہے اس کے بعد آپ مصنفہ کا نام کی ہیڈنگ دیں گے جو کہ بیگم اختر ریاض الدین ہیں عزیز طلبہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر کسی مذکر رائٹر نے مذکر عدیب نے سبق لکھا ہے تو آپ لفظ لکھیں گے مصنفہ کا نام اور اگر فیمیل رائٹر ہیں تو آپ لکھیں گے مصنفہ کا نام اس کے بعد آپ سیاکو سباک کی ہیڈنگ دیں گے اور اس سبق میں سے جو بھی پیرا گراف آئے گا آپ اس کے نیچے یہی سیاکو سباک لکھیں گے جو ابھی آپ کی سکرین پر ظاہر ہونے والا ہے مصنفہ لکھتی ہیں کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ ہوائی کے سفر پر روانہ ہوئی کلکتہ، ہانگ کانگ اور پھر ٹوکیو سے ہوتے ہوئے بالآخر ہم جاپان ائر لائنز کے ذریعے ہوائی پہنچے تو ہمارے میاں صاحب غائب کافی مشرقت کے بعد میاں سے ملاقات ہوئی اور ہم ان کے گھر پہنچے ہوائی کے مختلف جزائر اپنے حسن کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں ہم جب تک ہوائی میں رکھے ہم نے کام بانٹ کر کیے ساتھ ہی ساتھ فرصت کے لمحات جزائر، مارکیٹ اور ابھی ساحلوں کی سیر میں گزارے میرے میاں کو ہوائی کے ایسٹ اینڈ ویس سینٹر نے سینئر سکالر کے طور پر مدعو کیا تھا ان کی زندگی کے الگ ہی ٹھاٹ ہیں مختصر یہ کہ سینٹر اپنے تعلیمی نظام کے لحاظ سے بہت منفرد ہے ہوائی جنورسٹی میں بین الاقوامی طلبہ کا ربط زب ایک جداغانہ تعلیمی حیثیت رکھتا ہے عزیز طلبہ اس چپٹر میں سے کوئی بھی پیراغراف آئے گا آپ اس کے لیے یہی سیاکو سباک لکھیں گے آئیے اب تشریف طلب نکات ملاحظہ کیجئے عزیز طلبہ یہ پیراغراف سبق ہوائی سے لیا گیا ہے سبق ہوائی مسننفہ بیگم اختر ریاض الدین کے ایک سفرنامہ دھنک پر قدم سے اکتباس ہے سفرنامہ ایک عدوی سنف ہے جس کو لکھنے کا مقصد قارین کو اپنے تجربات و واقعات سے اگاہی دینا عام انسان کے اندر دیار غیر کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا اور اپنے سفر کی داستان سنانا ہے بیگم اختر ریاض الدین کا اصل شعبہ درس و تدریس تھا اس کے ساتھ ساتھ اردو میں لکھنا جاری رکھا آپ ایک سی ایس پی افسر ریاض الدین کی بیوی تھی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور اردو مضامین لکھنے کا شعب بھی انہوں نے برابر جاری رکھا ان کے انگریزی مضامین پاکستان ٹائمز میں شائع ہوتے رہتے ہیں ان کے خامند کو سرکاری فرائز کے سلسلے میں مختلف ممالک کے سفر پر جانا پڑا اختر نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان علاقوں کے سیر کی اور عدبی شعب کی وجہ سے ان ممالک کے سفر نامیں بھی تخلیق کیے اور ان میں یورپ ایشیا اور امریکہ کے ممالک کے متعلق اپنے دو سفر نامیں ساتھ سمندر پار اور دھنک پر قدم لکھے جو بہت مشہور ہوئے ان کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے ان ممالک کی سیر کر رہے ہیں بیگم اختر ریاض الدین نے ممالک کی سیر کرنے کے وجہ سے صرف دو ہی کتابیں لکھیں جن کے نام ہیں ساتھ سمندر پار اور دھنک پر قدم عزیز طلبہ بیگم اختر ریاض الدین کے محنت کاوشوں اور قابلیت کی بنا پر انہیں ان کی ایک تصنیف دھنک پر قدم لکھنے کی وجہ سے آدم جی عدبی انعام جیسا آلہ ترین عدبی انعام بھی مل چکا ہے عزیز طلبہ ہوائی ریاست ہائے متحدہ امریکہ یعنی یو ایس اے کی پچاسویں ریاست ہے جو امریکہ کی دیگر ریاستوں سے دور بحر القاہل کے وسط میں واقع ہے اس کا کل رقبہ اٹھائیس ہزار تین سو گیارہ مربع کلومیٹر ہے عزیز طلبہ ہوائی کی سب سے اہم سنات سیاحت ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تہائی آبادی کا روزگار سیاحت سے وابستہ ہے چونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل سیرو فی الارض کہہ دیجئے کہ زمین کی سیر کرو لہذا مسننفہ سیرو سیاحت کے پیش نظر ہی ہوائی کے سفر پر اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ روانہ ہوئیں سب سے پہلے اپنی چائے پیدائش کلکتہ پہنچیں اگرچہ آپ بہت چھوٹی عمر میں کلکتہ سے پاکستان آگئی تھی مگر جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے مسننفہ کو بھی رہ رہ کر اپنا اصل وطن یاد آتا تھا چنانچہ اسی محبت کے پیش نظر آپ کلکتہ پہنچیں مگر وہاں کی کسٹم پولیس نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ آپ نے دوبارہ وہاں جانے سے توبہ کر لی اس کے بعد آپ ہانگ کانگ ٹوکیو اور پھر ہوای کے لیے روانہ ہو گئیں جہاز ہوای کے دار سلطنت ہونو لولو میں اترا مسننفہ کا خیال تھا کہ ان کے خواند ان کو لینے کے لیے وہاں موجود ہوں گے مگر مسننفہ کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے اپنے میاں کو غائب پایا کافی دیر کے بعد نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے لدی پھندی ایک کار مسننفہ کے قریب آ کر رکھی اسی گاڑی میں میاں صاحب بھی پھولوں کا گلدستہ لیے موجود تھے اور انہوں نے اس کے باعث اکثر تاریخوں میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے قصہ کوتا مسننفہ کہتی ہے کہ وہ اپنے خواند کے گھر پہنچیں جہاں کافی دن سے صفائی نہیں ہوئی تھی برطن بھی نہیں دھوئے گئے تھے نئے نئے برطن نکال کر استعمال کیے جاتے تھے تاکہ پرانے برطنوں کو دھونے کی نوبت ہی نہ آئے رات کو آرام کرنے کے بعد اگلے دن مسننفہ اور ان کی بیٹی ہوائی کے جزیرے کی سیر کے لیے روانہ ہو گئیں یہاں آ کر محسوس ہوا کہ گویا یہ صدیوں پرانی کائنات ایک بار پھر جوان ہو گئی ہے اور ابھی ابھی اسے قدرت نے جوانی بخشی ہے یہاں قدرت کا ہر رنگ اور ہر انگ پایا جاتا تھا اس کے بعد مسننفہ لکھتی ہیں کہ مجھے جب بے فرصت کے لمحات میسر ہوتے میں دوڑی چھوٹی ہنومہ بے پر پکنک منانے چلی آتی یہ ساحل ابھی حیات کے لیے بہت ہی مشہور ہے یہاں کی ہوائی انیورسٹی علوم سمندر کے لیے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے شام کو خریداری کے لیے سپر مارکیٹ بھی جاتی تھی جو امریکی تمدن کا شاندار کرشمہ تھا وہاں ہر چیز نقد اور ادھار دستیاب تھی ہر چیز کی اتنی قسمیں تھی کہ زمین سے لے کر چھت تک وہ ترہ ترہ کی ایک ہی چیز کئی قسموں میں وہاں چن دی گئی تھی اگر آپ اس مارکیٹ میں داخل ہو جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ایشیا اور افریقہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے یہ ایک فرضی کہانی ہے یہ ایک محض افسانہ ہے دنیا میں اتنا کھانے کا سامان موجود ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں تو آپ جب اس سپر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے یہ احساسات ہوتے ہیں اور یہاں جانے کے بعد عورتوں کی آنکھیں اور ان کے بٹوے دونوں کھول جاتے ہیں ہر ضرورت کی چیز وہاں پر دستیاب ہوتی ہے عزیز طلبہ میعہ نے گھر کو سیکنڈ ہینڈ ٹی وی کار اور فرنیچر وغیرہ سے بھر رکھا تھا مصنفہ کئی روز کا کھانا بنا کر فریزر میں فریز کر لیتی ہیں اور خود ہوائی کے جزائر کی سیر کے لیے نکل جاتی ہیں اور لائبریریوں سے کتاب میں گود بھر کر گھر لے آتی ہیں اور ان کو پڑھتی رہتی ہیں عزیز طلبہ امریکی حکومت کا ایک اور کارنامہ یہاں کا ایسٹ انڈریس سینٹر ہے جس میں دنیا بھر سے سینئر سکالرز مدعو کیا جاتے ہیں اور محققین کی کتابیں بھی شائع کی جاتی ہیں یعنی یہ ایک ایسا مرکز ہے کہ یہاں پر دنیا بھر کے سینئر سکالرز کو مدعو کیا جاتا ہے ان کو مہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے اور وہ وظیفہ اس قدر شاندار ہوتا ہے کہ اس سینئر سکالرز کا ایک چھوٹا سا خاندان بڑے تھاٹ بارٹ کی زندگی گزار سکتا ہے وہاں پر کوئی لیکچر یا کوئی کلاس نہیں ہوتی صرف ان سینئر سکالرز نے وہاں پر رہنا ہوتا ہے اور انہوں نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے تحقیقات کرنی ہوتی ہیں وہ ایسٹ انڈ ویس سینٹر ان کی کی گئی تحقیق کو بڑے فخر سے شائع بھی کر دیتا ہے اور عزیز طلبہ اسی ایسٹ انڈ ویس سینٹر میں ایک بہت ہی دل فریب جاپانی باغ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور یونیورسٹی میں موجود دنیا بھر سے آئے ہوئے جو طلبہ ہیں ان کا تنوہ ان کا بین الاقوامی جو ربط ضبط ہے وہ بھی اپنے اندر ایک تعلیمی حیثیت رکھتا ہے اس طرح کہ اگر آپ ایک سے زیادہ ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے آپ ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کو ان کا کلچر پتا چلتا ہے آپ کو ان کی زبان کے بیشمار الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو ان کی جنگوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی سیاحت اور ان کی سیاست کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کے رہن سہن کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں گویا بین الاقوامی طلبہ کا ربط ضبط بھی اپنی مثال آپ ہے اور اندر ایک تعلیمی حیثیت رکھتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق ہوائی کا سیاکو سباق اور اس کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اس باقی طرف بڑھیں گے تب تب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ